دوستو نمشکار میں ہوں کیشری پانڈے اور آپ دیکھ رہے ہیں انکٹ کرائیم کوریج دوستو آپ دیکھتے ہوں گے سماج میں ایک ماحول چل رہا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کی ریٹ میں ایک دوسرے کے پاس ٹائم بلکل نہیں بچا ہے ایک دوسرے کے لیے بلکل بھی انوالمنٹ جو تھا جو ان کے لیے ایک اچھا کرنے کی حیبٹ تھی وہ ختم سی ہو چکی ہے لیکن یہ تو بہت کم آکا جائے گا اگر میں اچھت مولیوں میں اس کی بات کروں تو حقیقت یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے رشتوں میں بھی کچھ بھی نہیں بچا ہے کیونکہ دوستو آج کی جو سچ گھٹنا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ امروحہ کی ہے پسچمی اتر پردیش میں ایک جلا ہے جس کا نام ہے امروحہ امروحہ میں دراصل ایک گھٹنا آئی ہے جس میں ایک عورت جو ہوتی ہے اپنی بیٹی کو ہائیوے پہ چلتے ہوئے سامنے ایک ایک ایکو گاڑی آ رہی تھی اس ایکو گاڑی کے آگے فیک دیا اس بچی کا سر پہلے اس روڈ پہ ٹکر آتا ہے اس کے بعد جیسے ہی روڈ پہ ٹکر آتا ہے within a second پیچھے سے ایک 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 گاڑی آتی ہے اور ایک گاڑی جو ہوتی اس بچی پہ چر جاتی ہے اور بچی کے ڈیتھ ہو جاتی ہے دراصل دوستو امروحہ میں ایک ایسا آپشن ہے جہاں پہ کی ایک آدمی ہوتا ہے اس آدمی کی شادی ہوتی ہے آج کے لگ بھگ چھے سال پہلے چھے سالوں سے شادی ہونے کے باوزود بھی یہ آدمی بہت زیادہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کو کوئی بچہ ہو جائے بچہ نہیں ہوتا ہے finally یہ پریوار decision لیتا ہے ایک maturity basis پہ یہ آدمی دوسری شادی کرے گا کیونکہ ایک ونش آگے بڑھانے کے لیے ایک بچہ بہت ضروری تھا اور ہوتا یہی ہے ونش کو آگے بڑھانے کے لیے دوسری شادی کرتا ہے اور اس سے جو ہوتے ہیں اس کے دو بچے ہوتے ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی اب اس بیٹا بیٹی میں آنے کے بعد پریوار بلکل کھل اٹھتا ہے لوگ ایک دوسرے سے بہت لگاو لگانا شروع کرتے ہیں اس بیٹا بیٹی کی value جو ہوتی ہے پریوار میں بہت ساتھ پڑھ جاتی ہے اب آپ سوچیں گے کہ اگر سب کچھ ایسا چل رہا تو یہ گھٹنا ہوتی کیوں ہے دراصل یہ گھٹنا ایسی ہوتی ہے جو پہلی بیوی تھی اس کو ایک گھلانی سی فیل ہوتی ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کی پریوار میں value گھٹسی گئی ہے کیونکہ دوسری بیوی آتی ہے اس کو بچہ ہو جاتا ہے پریوار میں اس کی value بڑھ جاتی ہے اب پریوار میں خوشیوں کی ایک رونکسی آتی ہے اب جو پہلی والی بیوی تھی اس کو ہمیسا گھلانی سی فیل ہوتی وہ اپنے آپ کو down سمجھتی ہے پریوار سے کٹ کے رہنا شروع کر دیتی ہے اور ایک دن جب وہ سب لوگ شو رہے تھے یہ بیوی جو ہوتی پہلی والی یہ سوچتے ہیں کیونکہ جو بیٹی ہے بیٹی کی وجہ سے پریوار میں زیادہ ایسے میں ایکٹیو ہونے سے بیٹی پریوار کی خوشیوں کی مین وجہ یہی ہے بڑی ہے اس کو لوگ دیوی کا روپ مانتے ہیں کیونکہ چھوٹی ہے کنیا ہے اور یہ اتنا زیادہ جلتی ہے اس چیز سے کہ اس بچی کو لے کے اپنے گھر سے لگ بک ساڑھے چار سو میٹر دور جو ہائیوے تھا اس ہائیوے پہ لے کے جاتی ہے اور اس بچی کو سیدھا سٹریٹ اوے رات کے ساڑھے نو بچے اٹھا کے فیک دیتی ہے آپ دیکھیں کہ اس طریقے کی منٹیلیٹک کیسے آئے گا اگر آپ کے دماغ میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس چیزے گھٹنا کو لے کے کیونکہ بھلے ہی بچہ کسی کا ہو انسانوں کے ہی تو بات چھوڑا ہو کوئی کتے کا بچہ ہو بلی کا بچہ ہو کسی اور بھی جانور کا بچہ ہو آپ ان کو بھی نہیں فیک سکتے کیونکہ آپ کے جو دماغ میں ایک سہر دیتا ہے انسانیت ہے لیکن اس عورت کے دماغ میں کیا چل رہا تھا اس کا اوپر والا ہی مالک ہے جیسے ہی بچی کو فیکتی ہے یہ بچی آن دے سپوٹ ٹکراتا ہے سر اس کا جیسے ہی سر ہائیوے پہ ٹکراتا ہے پیچھے سے ایکو کار آتی ہے اور بچے کو اوپر چڑھتی ہوئی چلی جاتی ہے دوستہ آپ سے نویدن ہے کہ بھلے ہی آپ کو لگے کہ آپ اپنے گھر میں ڈاؤن ہے آپ کی ویلیو نہیں ہے اس سے آپ بات کر کے ایک سولیوشن نکالیے کیونکہ دنیا میں کوئی بھی سمجھ چاہو اس کا سولیوشن ضرور ہے بس آپ کو ضرورت اس سولیوشن کو حاصل کرنے کی بات کریے سولیوشن نکالیے اپنا رتبہ حاصل کیجئے اپنے آپ کو ایک صحیح سیچویشن برکیے کیونکہ کہیں نہ کہیں اگر ایسی گھٹنا ہے آپ لوگ بڑھائیں گے آپ لوگ کسی کو جانتے ہیں تو اسے alert رہے ہیں activate رکھیں اپنے پریبار کو بھی آپ لوگ alert رکھئے کیونکہ آج کی ریٹ میں اس طریقے کے لوگ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں آشا کرتا ہے ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیز ضرور ہوگی تب تک لئے اپنا سب بکھار رکھیں اپنے آپ کو activated رکھیں thank you so much جائے ہند